زیاؤن نبی صاحب سوال کرتے ہیں اگر بیوی اس دنیا سے کوچھ کر جائے تو کیا شوہر اس کو دیکھ سکتا ہے یا نہیں بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ دیکھ سکتا ہے جبکہ وہ دلیل حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بناتے ہیں کہتے ہیں کہ ان کا غسل تدفین و تکفین کا یہ عمل حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سر انجام دیا تھا اس کی وضاحت فرما کر شکر گزاری کا موقع دیں فقط وسلام جہاں تک اس مسئلے کا تعلق ہے کہ بیوی کی وفات کے بعد خامند اپنی بیوی کا چہرہ دیکھ سکتا ہے یا نہیں تو صحیح جواب یہ ہے کہ اپنی بیوی کا چہرہ دیکھ سکتا ہے البتہ یہ جو دلیل لوگ دیتے ہیں تو یہ دلیل دینا درست نہیں ہے اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نسبت یہ جو بات کی جاتی ہے کہ انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو غسل دیا تھا تو اس کا معنی ہرگز یہ نہیں کہ انہوں نے ان کو اپنے ہاتھوں سے غسل دیا بلکہ اس حدیث کا معنی صحیح معنی وہ ہے جو ہمارے استاذ محترم حضرت متقلم اسلام مولانا محمد علیاز گھمن صاحب دامد برکاتہم نے اپنے ایک فتوہ میں دیا ہے آپ لکھتے ہیں کہ علامہ محمد امین ابن عابدین شامی رحمہ اللہ نے رد المحتار میں اس حدیث کے بارے میں وضاحت یہ لکھی ہے کہ یہ جو حدیث مبارک ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو غسل دیا تھا تو اس کا معنی ہرگز یہ نہیں کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ان کو غسل دیا بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ انہوں نے غسل کے سامان کا انتظام کر کے دیا تھا اصل غسل ان کو حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہ انہوں نے دیا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے غسل کا سامان تیار کر کے ان کو دیا تھا مثلا غسل کرنے کے لئے جو تختہ ہوتا ہے وہ دیا ہو اسی طرح ان کو پانی دیا ہو کفن کا انتظام کیا ہو تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف غسل کی جو نسبت ہے اسے علماء کی زبان میں کہتے ہیں نسبت مجازی حقیقی نسبت حضرت ام ایمن کی طرف ہے اور مجازی نسبت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف ہے مفصل بحث استاذ محترم کے فتوہ میں ملاحظہ کی جا سکتی ہے جو مرکز رابطہ کر کے منگوائے جا سکتا ہے